موسیقی آج راجپورہ کے لائنز کلب میں آرتی ایسوشیشن راجپورہ کی اور سے راجپورہ کے دوسری بار ودایق بنے سردار ہردیال سنگھ کمبوجھ و ہلکا گھنور سے ودایق بنے شری مدنلال جلالپور کے سممان میں ایک سممان سمارو کا ایوجن کیا گیا اس موقع پر راجپورہ کی اناجمنڈی سے لگ بک سبھی آرتی بھائی موجود تھے اس سممان سمارو کے موقع پر سردار ہردیال سنگھ کمبوجھ و شری مدنلال جلالپور کو سممان چن و فولوں کے بکے دے کر آرتی ایسوشیشن کی اور سے سممانیت کیا گیا اس موقع پر سردار ہردیال سنگھ کمبوجھ نے آئے ہوئے آرتی بھائیوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کی میں چناؤں کے دوران آپ لوگوں سے ووٹے مانگنے آیا تھا اور جو وعدے اس سمیں میں نے آپ سے کیے تھے میں آج اس پر قائم ہوں اور آنے والے سمیں میں سبھی وعدے پورے کیے جائیں گے انہوں نے کہا کی آرتی بھائیوں نے مجھ سے ایک مانگ کی ہے کہ مارکٹ کمیٹی کے سیکٹری کو ترنت بدل دیا جائے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سیکٹری کو ترنت بدل دیا جائے گا شری کمبوجھ نے کہا کی میں کرپشن اور گنڈا گردی کے سکت کلاف ہوں میں نے پتا ہوں میں جڑے ہیں پرولم جانے ساتھیں میرے تیار مجھنے پہلا تھا ہم نے بتائی ہے کہ اس گلدے لیٹھے ایک بڑا بڑیا خیصلہ پورے پجاب نے کتنا لے رہا تو اسے بھی شامل اوڈٹس کے اپا باچھ گئے پجاب دے اندر کانگس پارٹے کی کپٹن اپنی دل سنگھی لیا رہا تھے کیونکہ یہ کہیں گلدی ہو جاندی پجاب دے جانتا ہوں کیونکہ بڑے پاہوکے میں پجاب دے جانتا پر بچ گئے ایک بڑا بڑا ڈیسیزن ہو گیا نہیں تھا انیسو پچاسی نمی آئے اہلا آپ ساڑے پجاب چوان سکتے سی کے لئے سو یہ بھی میں دکھے پورے پجاب کا تنواز کرتا ہوں تو ہٹا بھی کھٹا بھوٹ کھٹا بھا دیا میں کل بھی میں پتیور پیٹر سے بارے پیٹنٹ لے گیا تصیل دار اس کے سارے پیٹھے سی نانوں میں کل کہتے ہیں کہ جے میں نہیں پتا لگیا کہ اے اے آجے تو چار مہینے پہلا دوچھی سرکار نے قائم میں تصیل دی فلاک ستر ہزار گیا باپس کرا گیا ایسی تصیل دا میں کہا جے میں نہیں پتا لگیا نا کیوں کہ ایک پر اکسن ہے کیا میں آجے تو ہنو ہزمہ نے دیکھے گیا کہ اکسن آئے وہاں جو ٹھوٹی ڈس پیسل ہوئے کیا ڈس پیس کرا گیا کسے کوئی مشکلی سالو مہتان کارے کسے تو سیس سسٹم دیتیوں تو دو مینے بعد کوئی میں ہو جا اکتبار ہی اکتبار ہی اکتبار ہی اکتبار ہی اکتبار ہی اکتبار ہی اکتبار ہے کوئی سپسٹ لائی کنی مزار کاری محسان کرے جا کسے دائی نی تکارے گا ہاں سی پوئی تیاری چا جڑے افسر باڑے نہیں سنہا کے اجناغ ہیں جڑے افسر ساپ ہنی اپنا بینا چاہیں ہمیں بہن نہیں ان کی پوری پڑا دور ہے پیچانگے کے بعد دلکہ ساتھ تفیقیوں نے یاد کر دو کہ کھل کے اپنی باباہ تو کاندار شیئر دے میسیج کچھاؤ کہ میں کلکل ایک گنڈا گردی کیونکہ میں دو گلہ نے بہت خلافہ ایک گنڈا گردی دے اسے ایک کروپسن دے ایتا میرے بلاٹک لکھی ہوں کہ اے دو گلہ نے بہت اگینس کا بلکل رہے گا بلکل ڈو پرولم ہو سکتا ہونکہ سیجن کر کے سیٹ پانزاز میچر لیٹ ہو جی بہتا کوشش کر گئے اج پاری بہت اگر میں نے چونکہ میں نے چونکہ دیئے اگر میں نے کہا کلک پرچار پرچار میں بھرمو کہ تو پویتر راتوں کو اکتے تھا کوئی چیز نہیں میں پرماتما نے قسم کھا کہ امیلے صاحب تو انہوں سمائن تکیتا ہے دونوں امیلے جنہوں راج پرے دیں تو انہوں کیمیں دا لگ رہے ہیں تے اورے توسی بوٹا بھی منگان آئے سی کے تے ہون جت کے بھی آئے ہوں اس بارے توسی کی کہنا چاہو میرے پر آنے اور سانے پہلا دا ساٹھو سب تو بہتا ہے کہ پرکیورمنٹ دا ہے گا تو اسی پوری تیاری چاہاں کہ فاصل جڑی ہے چیہاں وہ پوری ٹھیک طریقے نہ چکی جاوے نہ اکتسانہ نہ ناڑتی ہیں انہوں کے پراؤگم ہوں دے لئے سرکار لے گا تو بہت میٹنگ جو ہی ہیں میں بھی اٹیپٹک مزنو پٹیالا نہ لے سام نہ لے تے میٹنگ بیٹھ کے سارے دکار کے نہ لگی تھی ہے تے میں نوں اسی پورے پروندہ دے بچھے لگے ہیں تے سارے ٹھیک ہونگے تے اے تو اللہ میں ایک گل اورے کل بھی میں کہہ کے ہیں بھی بھی میں بار بار کہہ رہے ہیں دی میرے دو گلان دے بہت خلافہ ہیں کھنڈا کر دی دے تے ایک پریسٹ آجا کرپشن دے میں پہلا بھی توسی دیکھتا کہ میں کنی لڑائی لڑی ہے کیا کرپشن دے گیاں گھن بھی اب پچھلے ہفتے جو دوسری دیکھ رہے گیا جڑے ایتے روز تھان تھان دے ہوتے لوگ کنیاں چلان کٹ کٹ کے سارے ہونتا تھی دیکھنے ہی توسی دوتا ہے پچھلے چار دینہ چواندہ کرتے ہیں اور بھی کئی گلانے نشیندہ میں نے ہونے آیا آئی ٹاک ٹو دے ایس ایس پی ہونے میں گل کیتی ہو دے نال کے بلانی تھا دے کس بکر آئے گا سوان تاہو دے مچھے تیرا پنانے کسے بندے دی ملی کو گتا دے وہ ایکشن ہو جائے گا ہو دی کتے بھی اورے بھی کمیٹی چینل نے میرے لی تیان لیا دا ہے گا کسے نو سپیر نہیں کریا جائے گا میں کسے نو نہیں سپیر کرے جائے گا کسی دی جیو نہیں کٹرن دیتی جائے گی بہت بدیا تریقے دے نار راج پاک چلے گا کسے دا کر رہا تھے خفجے نہیں ہونکے گے دی لوٹ کو سوکنی ہو گیا ایک آرتی ہے نے مارکیٹ کمیٹی دے سیکٹری بارے تو انہوں نے شکیت کی تھی ہے جیسے پردان جی ایک جڑا ہے گا تو انہوں نے ہر ایک اسی بائیٹی سے سی پوچھا دے ہاں بھی نگر کونسل دے کول چندہ گرانڈ دے کول ایک بوت ایک کھوکھا رکھا پردان دے رستے دار نے اُدھا تُسی کی کر رہے ہوں تُسی آرڈر بھی کرے سی او کوئی کاروئی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے صاف ہدایا ہے تاہی بھی کھوکھے وال دیکھنا ہی نہیں پردان جی پردان جی جڑی بوت مارکی ٹاگی بوت مارکی ٹاگی اُتھے بھی انہوں نے پہلا بود دوائے اس تو باہد ہو بود آپ اپنے دفتراج بیٹھ کے بکوائے اس بارے چکی کہنا جاؤ گے اُتھے کوئی بھی ریڈی آلا نہیں ہے اُتھے صرف امیر ہے بہت بہت کچھ ہے حالے میں پتہ لگے گا کہ کی کوش ہویا ہے میں رضی تنوات کر رہے ہو آرتیاں تھا آج بڑا مجھے ہاں جو ساڑے جلدیر مامس جو کچھ لے پندرہ سالہ کسی ڈالنے تک جائے تسی لاکری جو سیوہ کرنے کی جاندے چکتے لگے ساڑے دوں سانو بہت دکھ سی اس کال دا بے کدھے امی دے امینا تلے گئے گئے پاری اس وار ساڑی پرمات ہم نے سنے ہیں جو دور تک مکمتری اپنا نہ ہوئے مکمتری نال سنتا توڑا رشتہ نہ ہوئے اُدھن تک اس علاقے لئے کچھ نہیں کرسا دے آج سانو پوری مہیدہ بہت دیال سے بوجھ اپسی دو میں ایک نجدی رشتہ آ رہا بہت نیڑے دے اور دونے بہت دو ڈیلیٹ نال جیتے ہیں پہلے پانچ بندیاں جیسی ہے اور سانو پورا مہیدہ بھی جبوں ساڑی سنائی پہلنا بھی بہت زیادہ سی سانو پورا مہیدہ بھی بہت زیادہ سندکار ہو رہی ہے جنیاں بھی راج پریدیاں سمجھ سے ہیں سانو پورا مہیدہ بھی بہت زیادہ سمجھ سے ہیں سب دیکھو کہ ناوکہ سرکاروں نے اسے کوئی افسر مدلہ ہے تک اسے جیڑے انہیں نیلوائے سے انہوں تو کم کر کے تو ہم دکھاوانگے انہوں نے نکیل کسانگے جیڑے یہ رپیے کٹھے کردے ہیں انہوں کو پیسہ نہیں کٹھا سردار ہردیال سنگھ کمبوجھ نے آرتی بھائیوں کا ایک بار فیرستے دھنیواد کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے سمجھ میں کسی بھی آرتی بھائی کو کسی پرکار کی پرشانی نہیں آنے دی جائے گی راج پورا سے سندیب چودری نیوز 89 موسیقی